ماننی ادھیک سمود ہے میں آپ کو دنیواز دیتا ہوں پانچ منٹ پورا کریں پانچ منٹ نہیں میں دو منٹ میں ختم کروں میں تو آپ کو دنیواز دینے چاہتا ہوں میں سوچتا ہوں میں ایک اور ہے ایک اور ہے چلو ٹھیک ہے مجھے اتر دے میں ماننی ادھیک سمود ہے میں آپ کے محرفت چکیسہ منتری جی سے نوے دن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پالی شہر میں آدھا شہر ایک طرف ہے وہاں ایک سیٹھ روپ چنجی سراب کا ہسپیٹل ہے اس کو تھوڑا ایک ایکوپمنٹ زیادہ اچھے ایکوپمنٹ سپلائی کر کے اس ہسپیٹل کو کردیا جائے تو آدھے شہر کو بہت بڑی ریلیف ملے گی وہ ناڈی مولوہ میں استطاع ہے دوسرا میرا نوے دن ہے کہ پالی دیویجنل ایڈکوارٹر ڈیکلیر ہو چکا ہے دیویجنل ایڈکوارٹر پہ میری حالانکہ مجھے نہیں مانگنا چاہئے میں خود روٹریہ ہوں روٹری نے بہت پالی آسپیٹل کے لئے کام کیا ہے لیکن پالی آسپیٹل بانگڑا آسپیٹل کے لئے ایک ویل ایکوپٹ ائر کنڈیسنڈ ایمبولینس اگر چکیسہ منتری اپلپت کرا دے راج سرکار اپلپت کرا دے تو بہت بڑی کرپڑ ہوگی دوسرا میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ چینڈا ہمارے چورہ ہی میں شہتر ہے کہ ایک شہرہ ہی ایریا میں سب سے پر اپلپت کرا دے راج سرکار پالی اس پاتی اور انجاو میں چاکیسسہ کی سویدہ اپلپت آئی ہے تو ایک بہت بورڈر پہ گام ہے بارز کسا کی سویدہ اپلت کلا دی جائے تو بہت بڑی بہربانی ہوگی دوسرا میں نویدن کرنا چاہتا ہوں میں تو منتری مہد ہے کہ گاہ میں ہر مہینے جاتا ہوں میرے پانگڑ ہسپیٹل میں ماننی عدیس مہد ہے حالت یہ ہے کہ اتنا بڑا ہسپیٹل ہے لیکن اس ہسپیٹل میں کسی اچھے ڈاکٹر کو نہیں رہنے دیا جاتا ہے پچھلے کئی سالوں سے ہی ستھتی بنی ہوئی ہے کوئی بھی مریض جاتا ہے کسی بھی چھوٹے مونٹ درد کا بھی مریض جاتا ہے اس کو سیدھا ریفر کر دیا جاتا ہے اس کا لوگوں نے ہسپیٹل کا نام ریفرل ہسپیٹل رکھ دیا ہے ماننی عدیس مہد ہے میں چکیسہ منتری جی کا دھیان داکرشت کرنا چاہتا ہوں اس ہسپیٹل میں بانگڑ ہسپیٹل میں جو بلڈ بینک ہے اس بلڈ بینک میں اتنا برستہ چار ہے یہ پرچی کی بات اپن کرتے ہیں مجھے نہیں پرچی کی بات کرنا چاہیے لیکن اس بانگڑ ہسپیٹل کے بلڈ بینک میں پرچی کے سوائے کسی بھی جائرورت ماند کو بلڈ نہیں دیلائے جاتا ہے اس بلڈ بینک میں بڑے بڑے لوگ وہاں پالی میں گھر میں دوائییں سپلائی کرتے ہیں بانگڑ ہسپیٹل کی دوائییں انڈین ریڈ کرو سوسائٹی کی بینہ ڈاکٹر کی پرچی پر لوگ گھر سے اپنے خود کے نیجی نواز سے لوگوں کو دوائییں باٹتے ہیں اور لائن لگا کے دوائییں باٹتے ہیں اور اس دوائییں باٹ کے پھر اس کا کوئی لاب لینے کی چیسٹہ کرتے ہیں اتنا ہی نہیں ماننے ادیر سمود ہے یہ بانگڑ ہسپیٹل میں کئی مسینیں خراب پڑی ہیں میں نے ابھی کوششن کیا تھا اس کی لیسٹ آئی ہے پندہ بیس بڑی بڑی مسینیں خراب پڑی ہیں کئی زمیں سے خراب پڑی ہیں ان مسینوں کو جانبوچ کے نہیں ٹھیک کرائے جا رہا ہے اور اس لیے نہیں ٹھیک کرائے جا رہا ہے کہ ڈاکٹر باہر کے جو نیجی چکسالے ہیں ان نیجی چکسالے پہ چٹھی لگ دے اس نیجی چکسالے سے مریج اپنی ٹیسٹنگ کرائے کے ریپورٹ لے آئے تو ان نیجی ہسپیٹل کو پنپانے کے لیے بانگڑ ہسپیٹل کی جو مسینیں ان کو خراب کر رکھے اور ان کو ٹھیک کرنے کا کوئی بیوستہ نہیں کری جاتی یہ ایک سرے سٹی سکین ایم آر آئی اور یہ سب سے دردنا ایک بات یہ ہے اپنے کورونا کی بہت بات کر رہے ہیں لیکن پالی کے بانگڑ ہسپیٹل میں کورونا کے سبے میں ریمڈی سیویر انجیکشن اور ساپ کارٹے کے جو انجیکشن ہیں وہ کھلے عام لوگ اپنی جیبوں میں لے کے گھومتے تھے اور بڑے سے بڑے آدھیک سے آدھیک پیسے لے کے ان ریمڈی سیویر انجیکشنوں کو اور ان ساپ کارٹے کے انجیکشنوں کو لگنے کا وہ کر رہے تھے دوسرا ایک چھوٹا سا نیوے دن اور ہے میڈیکل کالیج میں اور اسٹاف کی کمی کی وجہ سے میڈیکل کالیج کی سیٹے ماننی ادھیک سمدے گھٹا دی گئی اس لئے میں آپ کے محرم پر چوئے کی سامنطری جسے نیوے دن کروں گا کہ ان اسٹاف کی جو کمی ہیں اس کو پورتی کر دیں تو وہ سیٹے کم نہیں ہو بہت بہت دنیا سری منیش یادو لاسٹ بہت دنیا